ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈمی اینڈ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیلی ٹیسٹ اون ای ٹیسٹ سیریز کا پارٹ نمبر 16 ڈسکس کریں گے اس سے پہلے 15 پارٹس ہم ڈسکس کر چکے ہیں تمام کے تمام پارٹس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو لنک موجود ہے اس پر اگر آپ کلیک کریں گے تو وہاں سے آپ کو ڈیلی ٹیسٹ اون ای ٹیسٹ سیریز کے تمام پارٹس مل جائیں گے ویورز ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا انٹروڈکشن کروا دوں آپ کو کہ یہ ڈیلی ٹیسٹ اون ای ٹیسٹ سیریز ہے کیا ویورز ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک ایسا ایم سی کیوز ایک ایسا قویسٹن سارٹ آؤٹ کرتے ہیں فلٹر کرتے ہیں جو سابقہ پیپرز میں یا موجودہ پیپرز میں کموں بیش دو چار بار پانچ سات بار یا اس سے بھی زیادہ بار آیا ہو تو اس قویسٹن کو ہم سب سے پہلے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے اوفیشیل وٹسیپ کونٹیکٹ نمبر کے سٹیٹس پر ڈسپلے کرتے ہیں جو ہمارا ای ٹیسٹ اکیڈمی کا اوفیشیل وٹسیپ نمبر ہے آپ کے سامنے سکرین پر درج بھی ہے یہ دیکھیں اس نمبر کو آپ ای ٹیسٹ کے نام سے سیو کر لیں تاکہ آپ اس سرویس سے بھی مستفید ہو سکیں جب یہ ایم سی کیوز 25 ایم سی کیوز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم ان 20 ایم سی کیوز پر مشتمل ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو ہوتی ہے جو مکمل وضاحت کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جاتی ہے ویورز اگر آپ روزانہ کے بنیاد پر ہمارے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے وٹسیپ سٹیٹس سے بھی مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا ای ٹیسٹ اکیڈمی کا وٹسیپ کونٹیکٹ نمبر ای ٹیسٹ کے نام سے سیو کر لیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ سکیں اگر آپ کوئی بک نہیں بھی پرچیز کر سکتے تو اگر آپ روزانہ ای ٹیسٹ اکیڈمی کا وٹسیپ سٹیٹس ہی ویزٹ کرتے رہے جو انفرمیشن ہمارے سٹیٹس پر دی جاتی ہے اسے ہی یاد کرتے رہے تو تک بھی کسی بھی پیپر کی آپ کی بہترین تیاری ہو سکتی ہے چلتے ہیں اور کوئیسٹنز کو سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر 376 اس سے پہلے کہ 375 سوالات سابقہ پارٹس میں موجود ہیں اسامہ بن لادن کو ایپٹ آباد میں دھوننے میں کس نے سی آئی اے کی مدد کی اسامہ بن لادن کو ایپٹ آباد میں تلاش کرنے میں جس شخص نے سی آئی اے کی مدد کی اس کا نام ڈاکٹر شکیل افریدی ہے یہاں پر آپشن ڈی جو ہے وہ صحیح جواب ہے تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ نوٹ کر لیں مختلف پیپرز میں آپ کے کام آ سکتی ہے آپ کے معلومات میں اضافہ کے لیے ہے اور تمام کوئیسٹنز کے ساتھ ایسی ہی آپ کو ڈیٹیل پروائیڈ کی جائے گی تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ بہترین تیاری ہو سکے ویور کی جو ڈاکٹر شکیل افریدی تھا اس نے ایپٹاباد میں ایک جالی ہیبیٹائٹس کی ویکسینیشن کی مہم چلائی جس میں اس نے ویکسینیشن کی بنیاد پر لوگوں کے ڈی اینے حاصل کیے تاکہ ڈی اینے کی مدد سے وہ اسامہ بن لادن کی موجود کی کے بارے میں کنفرم کر سکے ڈاکٹر شکیل افریدی کی مقبلی پر سی آئی اے نے دو مای 2011 کو ایپٹاباد میں آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کو قتل کر دیا ویور جو یہ سی آئی اے ہے یہ امریکہ کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے سی آئی اے سٹینڈس فار سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی اس کے علاوہ ویور یہاں پر ایک مین پوائنٹ اور نوڈ کر لیں ہر کوئیسٹن کے ساتھ آپ کو یہاں پر ایک باکس ملے گا اس باکس میں ہم ان تمام نوڈس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کریں گے جو ای ٹیسٹ اکیڈوی نے تیار کی ہوئے ہیں یہ ایسے نوڈس ہیں جو کسی بھی بک سے نہیں لیے گئے بلکہ یہ صرف اور صرف کرنٹ ایڈ پاسٹ پیپرز پر مشتمل ہیں آپ کو بہت سی بکس مارکیٹ سے مل سکتی ہیں لیکن ایسے نوڈس آپ کو بہت کم ملیں گے جن میں صرف اور صرف پیپرز ہوں ہمارے جتنے بھی نوڈس ہیں ای ٹیسٹ اکیڈمی کے ان نوڈس کو ای ٹیسٹ اکیڈمی خود تیار کرتی ہے اور ان میں جتنے بھی سوالات ہیں وہ تمام کے تمام کرنٹ اینڈ پاسٹ پیپرز سے لیے گئے ہیں اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ہے اس لیے کوئی بھی نوڈس اگر آپ دیکھتے ہیں اور اسے آپ بزریا ڈاک مگوانا چاہتے ہیں تو ہر کوئیسٹن کے ساتھ ہمارا ہی ٹیسٹ اکیڈمی کا افیشیل کونٹیکٹ نمبر درج ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ بزریا ڈاک مگوا سکتے ہیں ٹی بی انسانی جسم کے کس عزو کو متاثر کرتی ہے ویوز ٹی بی جو ہے یہ ایک بیماری ہے یہ انسانی جسم میں فیپنوں کو متاثر کرتی ہے یہاں پر آپشن ڈی صحیح جواب ہے ٹی بی سٹینڈس فار ٹیوبر کلوسیز یہ جراسیموں سے پھیلنے والی بیماری ہے متاثرہ شخص جسے ٹی بی کا مرض لاحق ہو جب وہ چھینکتا ہے تھوکتا ہے بولتا ہے یا خانسی کرتا ہے تو یہ بیماری ہوا کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتی ہے یہ بیماری فیپنوں کے علاوہ دماغ گردوں اور ریڑ کی ہڈی کو بھی متاثر کرتی ہے ٹی بی کی بیماری کو 24 مارچ 1882 کو ڈاکٹر رابرٹ کچھ نے تشخیص کیا سوال نمبر 378 گوگل ایک ڈیش ہے گوگل ایک سرچ انجن ہے ویورز یہ ایک ایسا ایم سی کیوز ہے جو بہت سے پیپرز میں رپیٹ ہو رہا ہے اسے ذہن نشین کر لیں گوگل ایک سرچ انجن ہے جسے 4 سپتمبر 1998 کو لیری پیج اور سرجی برین نے متعارف کروایا لیری پیج کا تعلق امریکہ سے ہے جبکہ سرجی برین کا تعلق روس سے ہے گوگل ایک امریکن بین الاقوامی ٹیکنالوجی کمپنی ہے گوگل کے موجودہ جو چیف اگزیکٹیو افیسر ہیں ان کا تعلق انڈیا سے ہے ان کا نام ہے سندر پشائی بہت سے پیپرز میں سی ای او گوگل کے بارے میں پوچھا گیا ہے یہ نام بھی نوڈ کر لیں جن لوگ نے گوگل کو متعارف کروایا ہے ان کا نام بھی نوڈ کر لیں اور جس ڈیٹ کو اسے متعارف کروایا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دی گئی ہے یہ تمام انفارمیشن جو ہے آپ نے پاس نوڈ کر لیں لکھ کر رکھ لیں بہت سے پیپرز میں آپ کے کام آئے گی دوسری گول بیز کانفرنس کب منقید ہوئی دوسری گول بیز کانفرنس جو ہے یہ 1931 میں منقید ہوئی یہاں پر آپشن سی صحیح جواب ہے ویور سکول تین گول بیز کانفرنسز منقید ہو چکی ہیں اور تینوں کی تینوں جو ہیں یہ لندن میں منقید ہوئی ان کی ڈیٹس نوڈ کر لیں بہت سے پیپرز میں یہ کوئیسٹن رپیٹ ہوا ہے پہلی گول بیز کانفرنس جو ہے یہ 12 نومبر 1930 کو منقید ہوئی دوسری گول بیز کانفرنس 7 سپتمبر 1931 کو منقید ہوئی اور تیسری گول بیز کانفرنس جو ہے یہ 17 نومبر 1932 کو منقید ہوئی سوال نمبر تین سو اسی موٹر ویہیکل آرڈیننس کے کس سیکشن کے تحت بغیر ڈرائنگ لیسنس گاڑی چلانا جرم ہے ویورز یہ جو سیکشن 3 ہے اس کے تحت بغیر ڈرائنگ لیسنس کے اگر آپ گاڑی چلائیں گے تو یہ ایک جرم ہے اور اس کا آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے سزا بھی ہو سکتی ہے یہ آپ نے روٹین میں دیکھا بھی ہوگا جب آپ ڈرائنگ لیسنس کے بغیر گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو اکثر جرمانہ ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے ویورز نوٹ کر لیں سبائی موٹر ویہیکل آرڈیننس 1965 کے سیکشن 3 کے تحت کوئی بھی شخص بغیر ڈرائنگ لیسنس کے عوامی مقامات پر اگر وہ گاڑی بائیک یا کوئی بھی موٹر ویہیکل چلاتا ہے تو اسے جرمانہ ہو سکتا ہے ویورز یہاں پر نوٹ کر لیں موٹر ویہیکل آرڈیننس 1965 جو ہے یہ انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے میں آپ کو یہاں پر سجیسٹ کروں گا کہ اس ٹاپک کو لازمی تیار کریں اگر آپ کسی بھی ڈرائنگ کے پیپر میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ اس موٹر ویہیکل آرڈیننس میں ایسے ایسے سیکشنز موجود ہیں جن کا ہو سکتا ہے آپ کو علمی نہ ہو اور پیپر میں آپ سے پوچھ لیے جائیں اور یہ پیپر سے ہٹ کر بھی آپ کے لیے ڈرائنگ کے دوران کام آئیں گے اس لیے موٹر ویہیکل آرڈیننس 1965 کو ڈرائیور حضرات جو ہیں لازمی تیار کریں اور اس سے ہٹ کر بھی جو شخص بھی ڈرائنگ سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ بائیک چلاتا ہے چاہے وہ گاڑی چلاتا ہے چاہے وہ کوئی بڑا ٹرک چلاتا ہے اسے چاہیے کہ اس آرڈیننس کو لازمی پڑے کیونکہ اس میں بہت سی ایسی انفرمیشن ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے آپ نے گاڑی چلانی ہے کس قانون کے تحت آپ کو جرمانہ کیا جائے گا کتنا کیا جائے گا یہ تمام انفرمیشن اس آرڈیننس میں موجود ہے ویورز مزید آگے دانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کسی بھی پیپر کو سوال کرنے کے لیے کسی بھی قویسٹن کو حل کرنے کے لیے سپیشلی ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے کیونکہ ہم ہر قویسٹن کو ہر پوائنٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو سکے اگر آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے تو آپ کسی بھی پیپر میں آپ آسانی سے اس طرح کے قویسٹن کو حل کر سکیں گے اس لیے ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں اس طرح کی اہم ترین سوادات پر مشتمل ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں ویورز یہاں پر نوٹ کر لیں ڈیلی ٹیسٹ اونی ٹیسٹ کی اس مکمل سیریز کو ہم نے نوٹس کی صورت میں کمپائل کر لیا ہے آج کی اس ویڈیو میں 400 ایم سی کیوز کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ 400 ایم سی کیوز ایسے ایم سی کیوز ہیں جو سابقا پیپرز میں بار بار دہرائے جا رہے ہیں ان تمام ایم سی کیوز کو ہم نے مکمل وضاحت کے ساتھ نوٹس میں شامل کیا ہے جس طرح ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں ڈیٹیل پروائیڈ کرتے ہیں وہ تمام کی تمام ڈیٹیل جو ہے ان نوٹس میں شامل ہے یہ ایسے نوٹس ہیں جو سکیل ون سے لے کر گریڈ سیونٹین تک کی ملازمتوں کے جو تحریری امتحانات ہوتے ہیں ان کی تیاری کے لیے اور جتنے بھی انٹرویوز ہیں چاہے وہ کسی بھی پوسٹ کا انٹرویو ہے اس انٹرویو کے لیے اہم ترین سوالات پر مشتمل نوٹس ہیں کیونکہ یہ مکمل سیریز موسٹ رپیڈی ڈیم سی کیوز پر مشتمل ہے تو یہ کسی بھی پیپر کی تیاری کے لیے آپ کے لیے بہترین معامل ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ اس سیریز کو نوٹس کی صورت میں مزریا ڈاک مگوانا چاہتے ہیں تو ایٹیسٹ اکیڈمی کے اوفیشیل وٹس ایپ کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس مزریا ڈاک مگوائیں آپ کے سامنے سکرین پر ایٹیسٹ اکیڈمی کا اوفیشیل وٹس ایپ کونٹیکٹ نمبر درج ہے سوال نمبر 381 گوگل کے کتنے صفات ہیں گوگل کا صرف ایک صفہ ہے گوگل کا صرف ایک ہی پیج ہے یہاں پر آپشن اے صحیح جواب ہے یہ عمومن پیپرز میں question repeat ہوا ہے لیکن یہاں پر candidates confused ہو جاتے ہیں وہ بہت سارے pages کو ٹک کرتے ہیں حالانکہ جو صحیح اس کا answer ہے وہ یہ ہے کہ گوگل صرف ایک پیج پر ایک صفحے پر مشتمل ہے گوگل کا head office کالیفورنیا امریکہ میں ہے لیری پیج اور سرجی بنین نے 1996 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کا نام بیک رب رکھا گیا اور یہ گوگل جو ہے یہ بیک رب پروجیکٹ کی ترقی یافتہ شکل ہے سوال نمبر 382 درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے یہ ایک ڈیش ہے ویورز درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے یہ ایک حدیث ہے یہ option b صحیح جواب کہلائے گا ویورز یہ جو حدیث ہے اس کا مکمل آپ کو ہم ریفرنس بتانے لگے ہیں نوٹ کر لیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6012 ہے اگر آپ اسے چیک کرنا چاہیں تو اسے ضرور چیک کریں اور آپ کو میں یہاں پر مشورہ دوں گا کوئی بھی آپ کو دین اسلام سے ریلیٹڈ حوالہ دیا جائے چاہے وہ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ہے چاہے وہ کوئی بھی ادر پلیٹ فارم ہے تو اس حوالہ کو لازمی ایک بار ٹیلی کیا کریں چیک کیا کریں آیا کہ جو ریفرنس آپ کو بتایا گیا ہے جو بات آپ کو بتائی گئی ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے بھی یا نہیں سوال نمبر 383 روس نے افغانستان پر کب حملہ کیا روس نے افغانستان پر 1979 میں حملہ کیا روس نے افغانستان پر 24 دسمبر 24 دسمبر 1979 کو حملہ کیا اس جنگ کو روس افغان وار یا سوویت افغان وار بھی کہا جاتا ہے یہ جنگ نو سال ایک مہینہ تین ہفتے اور ایک دن تک جاری رہی اور ایڈ دی اینڈ پندرہ فروری 1998 کو یہ جنگ ختم ہوئی اس جنگ میں روس کو شکست ملی اور افغانستان نے اس جنگ میں فتح حاصل کی سوال نمبر 384 پانی کتنے قسم کا ہوتا ہے پانی دو قسم کا ہوتا ہے یہاں پر آپشن بی صحیح جواب ہے پانی کی دو اقسام میں ہلکہ پانی اور بھاری پانی شامل ہے ہلکے پانی کو ایچ ٹو او فارمولا سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے جبکہ بھاری پانی کو ڈی ٹو او سے لکھا جاتا ہے یہ فارمولا اور ٹائپس دونوں یاد رکھیں بہت سے پیپرز میں ان کا جو کیمیکل فارمولا ہے پانی کا ہلکے پانی کا اور بھاری پانی کا پوچھا گیا ہے سوال نمبر 384 ریڈ کلف ایوارڈ کو کب شائع کیا گیا ریڈ کلف ایوارڈ کو سترہ اگست انیس سو سنتالیس کو شائع کیا گیا یہاں پر آپشن ڈی صحیح جواب ہے ریڈ کلف ایوارڈ میں ہندوستان کو دو ریاستوں میں تقسیم کرنے کے بارے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے نشان دہی کی گئی تھی یہ پلان بنیادی طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن تین جون انیس سو سنتالیس کرنے سے پہلے سولہ انگست انیس سو سنتالیس کی شام کو یہ ریپورٹ پاکستان اور ہندوستان کے نمائندگان کو دو گھنٹہ کے لیے جائزہ لینے کے لیے دی گئی ویورز نوٹ کر لیں ای ٹیسٹ ویب سائٹ پاکستان کی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو صرف اور صرف کرنٹ اینڈ پاسٹ پیپرز ملیں گے کوئی بھی ایسی ویب سائٹ ابھی تک پاکستان میں موجود نہیں ہے جہاں پر آپ کو صرف اور صرف کرنٹ اینڈ پاسٹ پیپرز ملیں آپ کو ایسی بہت سی ویب سائٹ مل جائیں گی جن پر آپ کو ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز مل سکتے ہیں یا پوسٹ وائز مل سکتے ہیں یا پھر آپ کو کیٹاگری وائز مل سکتے ہیں لیکن ای ٹیسٹ ویب سائٹ ایک ایسی ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ کو تمام کے تمام ڈیٹا کو ایک ہی جگہ پر پروائیڈ کر دیا گیا ہے ہماری اس ویب سائٹ پر اگر آپ کو کسی کیٹاگری میں کوئی ایم سی کیوز ملے گا کسی پوسٹ میں ملے گا کسی ڈپارٹمنٹ میں ملے گا کسی پرانے سال کا ایم سی کیوز ہوگا تو وہ کسی نہ کسی پیپر سے لیا گیا ایم سی کیوز ہوگا اور اس ایم سی کیوز کے اوپر بقائدہ منشن کیا گیا ہوگا کہ یہ ایم سی کیوز کس پیپر میں دھورایا گیا ہے کس ٹیسٹنگ سرویس نے اس کوئیسٹن کو سلیکٹ کیا تھا اور کس سال یہ کوئیسٹن پیپر میں آیا ہے ہر کوئیسٹن کے اوپر مکمل ڈیٹیل وضاحت موجود ہے تاکہ تیاری کرتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہو سکے اندازہ ہو سکے کہ یہ کوئیسٹن کس پیپر میں رپیٹ ہوا ہے اس لیے آپ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو ایک بار ضرور وزٹ کریں انشاءاللہ ایک بار آپ وزٹ کریں گے اس کے بعد بار بار خود بھی آپ وزٹ کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے تیاری کرنے کا مشورہ دیں گے ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو وزٹ کرنے کا طریقہ کا سمپل ہے آپ نے گوگل میں جانا ہے وہاں پر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے پہلے نمبر پر آپ کو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ ملے گی اسے اوپن کریں اور اپنی رکائرمنٹ کے مطابق آپ کسی بھی پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویورز یہ جو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ ہے یہ آپ جیسے دوستوں کی مدد سے ہی ہم اسے چلا رہے ہیں بہت سے کینڈیٹس جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پر اپنا لاغن آئی ڈی کریئٹ کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر جو اہم ترین سوالات انہیں پتا ہیں وہ ہماری اس ویب سائٹ میں شابل کر رہے ہیں اس لیے آپ بھی ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کا حصہ بنیں ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پر اپنے نام کے ساتھ اپنے سیٹی کے ساتھ اپنا لاغن آئی ڈی کریئٹ کریں اور روزانہ کی بنیاد پر آپ بھی ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پر اپنے نام کے ساتھ کوئیسٹنز کو پوسٹ کر سکتے ہیں سوال نمبر 386 ایکسری مشین کس نے ایجاد کی ایکسری مشین جو ہے اسے رونٹن نے ایجاد کیا یہاں پر آپشن بھی صحیح جواب ہے رونٹن کا پورا نام ویلیم کورارڈ رونٹن تھا ویورز یہ شعبہ فیزکس کا ایک پروفیسر تھا اس نے ایکسریز کو اٹھارہ سو پچانوے میں حادثاتی طور پر ایجاد کیا کام یہ کچھ اور کر رہا تھا لیکن ایجاد ایکسری مشین ہو گئی یہ ایک حادثاتی انوینشن ہے تاریخ کا سب سے پہلا فیزکس میں نوبل پرائز جو ہے یہ انیس سو ایک میں رونٹن کو دیا گیا سوال نمبر 387 مونالیزہ کیا ہے مونالیزہ یہ ایک پینٹنگ ہے آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز نے جو پینٹنگ ہے مونالیزہ اسے لیونارڈو دا ونسی نے پینٹ کیا یہ لیونارڈو دا ونسی جو ہے یہ ایک پینٹر تھا آرٹس تھا اس نے پندرہ سو تین سے لے کر پندرہ سو چھے کے دورانیا میں اس پینٹنگ کو بنایا اور خود یہ آرٹس جو ہے یہ پندرہ سو انیس میں وفات پا گیا یہ اٹلی کا ایک آرٹس تھا پینٹر تھا اس پینٹنگ کو 1804 میں فرانس کے اجائب گھر میں رکھ دیا گیا اس وقت بھی یہ پینٹنگ فرانس کے اجائب گھر میں ہی موجود ہے اس پینٹنگ کو انیس سو پندرہ میں اسٹوڈیو میں لائیا گیا اور دوہزار اکیس کے سروے کے مطابق اور اس وقت کی کیلکولیشن کے مطابق اس پینٹنگ کی جو موجودہ ویلیو ہے یہ آٹھ سو ستر ملین ڈالر ہے یہ اتنی مہنگی پینٹنگ ہے اور بہت ہی فیموس پینٹنگ ہے بہت سے پیپرز میں اس پینٹنگ سے ریلیٹیڈ ایم سی کیوز آئے ہیں اس تمام انفرمیشن کو جو آپ کو بتا دی گئی ہے ذہن نشین کر لیں کاغذ پر لکھ لیں اگر آپ نے نوٹس منگوالی ہیں تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے نوٹس میں یہ تمام انفرمیشن موجود ہے سوال نمبر 388 پانی پت کی دوسری جنگ کب لڑی گئی پانی پت کی دوسری جنگ پندرہ سو چھپن میں لڑی گئی یہاں پر آپشن بی صحیح جواب ہے پانی پت کی پہلی جنگ بیس اپریل پندرہ سو پچیس کو لڑی گئی پانی پت کی دوسری جنگ پانچ نومبر پندرہ سو چھپن کو لڑی گئی پانی پت کی تیسری جنگ چودہ جنوری سترہ سو اکسٹھ کو لڑی گئی یہ تینوں جنگیں پانی پت شہر کے قریب لڑی گئی اس لیے یہ جنگیں جو ہے پانی پت کے نام سے منصوب کی گئی ہے پانی پت کے نام سے ہی ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے پانی پت انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے انڈیا کے صوبہ ہریانہ میں یہ تاریخی شہر پانیپت واقعہ ہے پانیپت شہر کو انڈیا میں ٹیکسٹائل سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جس طرح پاکستان میں فیصلہ باغ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے کوئیسٹن نمبر تھری ایٹ نائن لاہور ائرپورٹ کا کیا نام ہے لاہور ائرپورٹ کا نام علامہ اقبال ائرپورٹ ہے آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے علامہ اقبال ائرپورٹ کا پرانا نام لاہور ائرپورٹ تھا لاہور ائرپورٹ نام کو دوہزار تین میں تبدیل کر کے علامہ اقبال ائرپورٹ کر دیا گیا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پاکستان کا دوسرا بڑا اور تیسرا مصروف ترین ائرپورٹ ہے یعنی کہ پاکستان کا دوسرا بڑا ائرپورٹ ہے یہ رکبے کے لحاظ سے اور بیزی ترین یعنی کہ سب سے زیادہ جو پیسنجرز ہیں پاکستان کے ائرپورٹ پر جو آتے ہیں ان میں اس کا تیسرا نمبر ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس ائرپورٹ کو 1962 میں آپریشنل کیا سوال نمبر 390 ایسا میٹیریل جس میں سے کرنٹ آسانی سے گزر سکے اسے کنڈکٹر کہتے ہیں آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے کنڈکٹر ایسا میٹیریل ہوتا ہے جس میں سے کرنٹ آسانی سے گزر سکتا ہے جس طرح لوہا ہے یا تاموہ ہے ان میں سے کرنٹ آسانی سے گزر سکتا ہے انہ آپ کنڈکٹر کہہ سکتے ہیں ایسا میٹیریل جس میں سے کرنٹ بہت کم مقدار میں گزرے اسے سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں جبکہ ایسا میٹیریل جس میں سے کرنٹ گزر ہی نہ سکے اسے انسولیٹر کہا جاتا ہے ویورز نوڈ کر لیں ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کرتی ہے آپ گوگل پلی سٹور سے ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ غیر سمپل ہے جس طرح سے آپ گوگل پلی سٹور سے وٹسائیف فیس بک بغیرہ یا کوئی اور اپلیکیشن یا گیم کوئی سوٹویر داؤنلوڈ کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے گوگل پلی سٹور میں جا کر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ آئے گی اسے ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی پیپر کی تیاری بلکل فری آف کاؤس کریں سوال نمبر 391 ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے لیکن مخالف سمت میں ہوتا ہے یہ نیوٹن کا کون سا قانون ہے ویورز یہ نیوٹن کا تیسرا قانون ہے آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے آئیزک نیوٹن ایک برطانوی ریاضیدان اور ماہرے طبیعات تھا اس سائنسدان نے 23 سال کی عمر میں 1686 میں حرکت کے تین قوانین پیش کیے نیوٹن کا حرکت کا پہلا قانون یہ تھا کہ کوئی جسم اس وقت تک حرکت نہیں کرتا جب تک اس جسم پر فورس نہ لگائے جائے جبکہ نیوٹن کا دوسرا قانون یہ تھا کہ جب کسی جسم پر فورس لگائی جاتی ہے تو وہ جسم فورس کی سمت میں کچھ فاصلہ تیہ کرتا ہے نیوٹن کا تیسرا قانون بھی نوڈ کر لیں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے لیکن مخالف سمت میں ہوتا ہے یہ تینوں قوانین آپ کو اس لیے بتائے گئے ہیں کیونکہ بہت سے پیپرز میں کسی میں پہلا کسی میں دوسرا کسی میں تیسرا قانون رپیٹ ہوا ہے آپ میں سے زیادہ تر کینڈیٹس نے اس قویسٹن کو میٹرک لیول پر فزکس میں پڑا بھی ہوگا لیکن بہت سے کینڈیٹس جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ڈیفینیشنز کو بھول جاتے ہیں یہ تینوں ڈیفینیشنز آپ کو تینوں قانون کی بتا دی گئی ہیں ان کو نوڈ کر لیں یاد کر لیں تاکہ آنے والے پیپرز میں کسی بھی پیپر میں کوئی بھی ڈیفینیشن آپ سے پوچھی جائے تو آپ کو آتی ہو سوال نمبر تین سو بانوے اسلام آباد کس صوبہ کا حصہ ہے ویورز یہ انتہائی انٹرسٹنگ ایم سی کیوز ہے جب ہم نے اس ایم سی کیوز کو اپنے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے اوفیشیل وٹس ایپ نمبر کے سٹیٹس پر لگایا تو موسٹلی کینڈیٹس نے اس کا رونگ آنسر دیا ویورز یہاں پر نوڈ کر لیں اسلام آباد جو ہے یہ ایک فیڈرل ٹیرائٹری ہے یہ کسی بھی صوبے کا حصہ نہیں ہے آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب ہے اسلام آباد پاکستان کا موجودہ اور تیسرا دار الحکومت ہے اسلام آباد شہر کو انیس سو ساٹھ میں قائم کیا گیا اس شہر کو قائم کرنے کا منصوبہ ایوب خان کا تھا اس شہر کا نام قاضی عبد الرحمن عمر تسری نے تجویز کیا یہ پاکستان کا نوہ بڑا شہر ہے یہ شہر فیڈرل ایریا میں آتا ہے اور اس پر فیڈرل گورنمنٹ کا کنٹرول ہے اس لیے یہ شہر کسی بھی صوبہ میں شامل نہیں ہے سوال نبر تین سو ترانوے اسوان ڈیم کس ملک میں واقع ہے اسوان ڈیم جو ہے یہ مصر میں واقع ہے آپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے اور شہر کے نام کی مناسبت سے ہی اس ڈیم کا نام اسوان ڈیم رکھا گیا ہے اسوان ڈیم دنیا کا سب سے بڑا مسنوئی ڈیم ہے اس ڈیم کو انیس سو ساٹھ میں تعمیر کرنا شروع کیا گیا اور انیس سو ستر میں اس کی تعمیرات کا کام مکمل ہوا اس ڈیم کو بنانے کا مقصد دریائے نیل میں آنے والے سلاب پر کابو پانا تھا اس ڈیم کی بلندی ایک سو گیرہ میٹرز ہے جبکہ اس ڈیم کی جو لمبائی ہے وہ تین ہزار آٹھ سو تیس میٹرز ہے سوال نمبر تین سو چورانوے اوور ٹیکنگ کے وقت انڈیکیٹر یا اشارہ کتنی بار استعمال کرنا چاہیے انتہائی انٹرسٹنگ ایم سی کیوز ہے آپ عمومن اوور ٹیک کرتے ہیں اوور ٹیک کرتے ہوئے آپ انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہیں یہی پوچھا گیا ہے کہ آپ انڈیکیٹر کو کتنی بار استعمال کریں گے یہاں پر جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی دو بار دو بار کس طرح سے آپ استعمال کریں گے جب آپ ایک لائن میں جا رہے ہیں اور آپ اوور ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ رائٹ سائٹ سے ہی اوور ٹیک کریں گے اور کرنا بھی رائٹ سائٹ سے ہی چاہیے تو آپ سب سے پہلے رائٹ سائٹ کا انڈیکیٹر ہون کریں گے رائٹ سائٹ کا انڈیکیٹر ہون کر کے آپ دائن لائن میں آئیں گے اور آگے والے گاڑی کو جب آپ کروس کریں گے کروس کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ نے دوبارہ بائن لائن میں آنا ہے تو آپ پھر بائن سائیڈ والا اشارہ اون کریں گے اور بائن لائن میں آ جائیں گے اس طرح آپ نے ایک بار دائن سائیڈ پر آنے کے لیے اوورٹیک کرنے کے لیے انڈیکیٹر کو اون کیا دوسری بار بائن لائن میں واپس آنے کے لیے اوورٹیکنگ کرنے کے بعد انڈیکیٹر کو استعمال کیا گیا دو بار آپ اوور ٹیکنگ کے وقت انڈیکیٹر کو یوز کریں گے سوال نمبر 395 فرائزی تحریک کا آگاز کس نے کیا فرائزی تحریک کا آگاز حاجی شریعت اللہ نے کیا یہاں پر آپشن ڈی صحیح جواب ہے حاجی شریعت اللہ نے فرائزی تحریک کی بنیاد 1818 میں رکھی لیکن تحریک کا آگاز بنگال موجودہ بنگلہ دیس سے 1819 میں کیا اس تحریک کا مقصد ریاست یا متلکہ علاقے سے گیر اسلامی رسم و رواج کا خاتمہ کرنا تھا اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی اصولوں پر کاربند ہونا تھا حاجی شریعت اللہ کی وفاد کے بعد ان کے بیٹے دو دو میانے فرائزی تحریک کی قیادت کی ویورز اس قویسچن میں دو تین پوائنٹس ہیں نمبر ون یہ کہ فرائزی تحریک کو قائم کب کیا گیا اور اس نے پروپر ورکنگ کب سٹارٹ کی اور دوسرا جو اس میں مین پوائنٹ ہے جو کہ بہت سے پیپرز میں رپیٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حاجی شریعت اللہ کی وفاد کے بعد اس تحریک کو کون آگے لے کر چلا یہ ان کا بیٹا تھا جس کا نام تھا دو دو میان جنہوں نے اس تحریک کی آگے قیادت کی ویورز اگر آپ ملازمت سے متعلقہ کسی بھی تحریکی امتحان یا انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ای ٹیسٹ اکیڈمی کے تمام سوشل پلیٹ فارمز کو لازمی وزٹ کریں کیونکہ ہم اپنے تمام سوشل پلیٹ فارمز پر روزانہ کی بنیاد پر بھی ڈیٹا اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ کے سامنے سکرین پر ای ٹیسٹ فیس بک پیج ای ٹیسٹ انسٹاگرام اور ای ٹیسٹ ٹویٹر کے لنکس موجود ہیں ان تمام کو لازمی لائک اور فالو کریں تاکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ان تمام پلیٹ فارمز پر بھی خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ سکیں سوال نمبر 396 چیف الیکشن کمیشنر کو آئین کے کس آرٹیکل کے تحت تائینات کیا جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو آئین کے آرٹیکل 213 کے تحت تائینات کیا جاتا ہے یہاں پر آپشن اے صحیح جواب ہے الیکشن کمیشن کا جو چیرمن ہوتا ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو صدر پاکستان تائینات کرتا ہے چیف الیکشن کمیشنر چیف جسٹیس آرٹیکل پاکستان کے سامنے حلف اٹھاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سیٹ اگر خالی ہو جائے تو آئین پاکستان کے مطابق 45 دن کے اندر اندر تائیناتی انتہائی ضروری ہے اور 45 دن کے اندر اندر ہی تائیناتی کی جائے گی چیف الیکشن کمیشنر کے لیے عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 68 سال ہے چیف الیکشن کمیشنر قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی اور لوکل جنرل الیکشن کروانے کا ذمہ دار ہے سوال نوبر تین سو ستان میں الیکشن ایکٹ 2017 میں اب تک کتنی ترامیم کی گئی الیکشن ایکٹ 2017 میں اب تک پانچ ترامیم کی گئی ہیں آپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترامیم کی گئی ان میں ڈیٹس جو ہیں وہ یاد کر لیں پہلی ترمیم جو ہے وہ 18 اکتوبر 2017 کو کی گئی دوسری ترمیم 22 نومبر 2017 کو کی گئی تیسری ترمیم 22 جون 2018 کو کی گئی چوتھی ترمیم 28 سپتمبر 2018 کو کی گئی اور پانچویں ترمیم جو ہے یہ 18 اکتوبر 2018 کو کی گئی اس کے بعد بھی اگر کوئی ترمیم ہو یقیناً ہوگی تو وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا سوال نوبر تین سو اٹھانوے سندھ کو بمبائی سے کب الگ کیا گیا سندھ کو بمبائی سے 1936 میں الگ کیا گیا یہاں پر آپشن سی صحیح جواب ہے ویور سکائیڈازم محمد علی جینا نے چودہ نقات پیش کی ہے چودہ نقات میں سندھ کو بمبائی سے الگ کرنے کا پوائنٹ بھی موجود تھا سندھ کو بمبائی سے یکم اپران 1936 کو الگ کیا گیا سندھ کو بمبائی سے گورنمنٹ انڈین ایکٹ 1935 کے سیکشن 40-35 کے تحت الگ کیا گیا سندھ اور بمبائی کو الگ کرنے میں سید عبدالقیوم خان نے اہم کردار ادا کیا سوال نمبر تین سو نینانوے کوہستان میں واقع ہے آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب ہے اس کویسٹن سے ریلیٹڈ مزید جو انفرمیشن ہے وہ نوڈ کر لیں داسو ڈیم صوبہ خیبر پختونخواہ کے ظلہ کوہستان میں دریائے سندھ پر تعمیر کیا جا رہا ہے یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اس ڈیم کو بنانے کا ڈرافٹ 2001 میں منظور کیا گیا اور جون 2017 میں اس کی تعمیرات کا کام شروع کیا گیا یہ ڈیم ابھی بھی زیر تعمیر ہے اور امید ہے کہ یہ ڈیم 2025 تک مکمل ہو جائے گا اور اسے آپریشنل کر دیا جائے گا اس ڈیم کی بلندی 245 میٹرز ہے سوال نمبر 400 ہے عبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا ڈیش بڑا ملک ہے عبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا پانچوں بڑا ملک ہے آپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے پاکستان عبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچوں بڑا ملک ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 33 بڑا ملک ہے عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک جو ہے وہ چین ہے دوسرے نمبر پر انڈیا ہے تیسرے نمبر پر امریکہ ہے چوتھے نمبر پر انڈونیشیا ہے اور پانچوں نمبر پر پاکستان ہے ویور جس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈیلی ٹیسٹ اون ای ٹیسٹ سیریز کے 17 پارٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام ریمیننگ پارٹ کے ساتھ ساتھ تمام کرنٹ اینڈ پاس پیپلز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہے اللہ حافظ